نمسکار دوستو میں آپ کا دوستہ شوک کمار آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں یوٹیوب چینل پر دوستو یہ ہماری انکم ٹیکس کی سیریز ہے جس کے اندر میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں انکم فرام ادر سورس کا کوشن نمبر فور یہ ایک بہتری سوال ہے کیونکہ اس میں کئی الگ الگ طرح کے انٹرسٹ میں نے رکھے ہیں اور میں آپ کو سلا دوں گا کہ پہلے آپ انکم فرام ادر سورس کے جو کانسپٹ کی ویڈیو ہے پہلے وہ دیکھ لیجئے تاکہ کوئی پرابلم آپ کو نہ آئے اس کوشن کو سمجھنے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ مسٹر گپپو ہیں جن کو کئی الگ لگ طرح کے انٹرسٹ ریسیو ہوئے ہیں پریویس یار دوزار سترہ اٹھارہ میں اور یہ جتنا بھی ان کو انٹرسٹ وغیرہ سے پیسہ ملا ہے یہ سب کلیکٹ کرنے کے لئے بینک چارج بھی انہیں دینا بڑا ہے دو پرسنٹ اپنے بینک کو تو یہ جاننا چاہتے ہیں جی بتائیے میرا انٹرسٹ ٹیکسے بل کتنا بنے گا تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کی سہولیت کے لئے میں نے کوشن اور آنسر کو مرچ کر دیا ہے تاکہ جلدی سے کوشن ہو سکے تو یہ ہمارے پاس انٹری نمبر ون ہے جنہیں تین ازار چار سو بیاسی روپے کا انٹرسٹ ملا ہے اور یہ ڈیوینچر کے پر انٹرسٹ ہے اور یہ لوکل اتھارٹی سے انٹرسٹ ملا ہے دوستو انٹر سیکشن ٹین سب سیکشن ٹوینٹی لوکل اتھارٹی سے ملنے والا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بلکل ایکزمٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کیلکولیشن نہیں کرنی ہے تو سیدھا سیدھا نہیں لو گیا انٹری نمبر دو تو اس بار انہیں 7,164 روپے کا انٹرسٹ ملا ہے جو ڈیوینچر پر ہے اور یہ ایک میکدود لیمٹیڈ کمپنی سے ملا ہے اور یہ کمپنی لیسٹیڈ نہیں ہے کسی ریکوگنائزڈ سٹاک ایکسچینج میں تو دوستو لیسٹیڈ ان لیسٹیڈ سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ ایک کمپنی ہے اس سے انٹرسٹ ملا ہے اور جو انٹرسٹ ملتا ہے تو وہ ہاتھ میں ملتا ہے ٹیکس کٹنے کے بعد میں تو یعنی کہ اس کے اوپر ٹیکس کٹا ہوا ہے جی دس پرسنٹ کو پہلے ہمیں اسے گروس کرنا پڑے گا اور گروس کرنے کے لیے فارمولا ہے نیٹ انٹرسٹ جو ہے 7,164 انٹو ہنڈریڈ جو کی فکس ہے ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈریڈ جو کی فکس ہے مائنس ٹیڈیس ریٹ جو کی دس پرسنٹ پر کٹا ہے یہ جو ٹیڈیس کے ریٹس ہوتے ہیں دوستو یہ کوشن میں کیون نہیں ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے انٹرسٹ کے اوپر کتنا ہے ڈیویڈنٹ پر کتنا ہے لوٹریز وغیرہ پر کتنا ہے یہی سب تو جاننا ہے یہاں پر یہ گروس بنا ہے آپ کا 7,960 آئیے انٹری نمبر 3 اس بار 12,776 کا انٹرسٹ ملا ہے ڈیوینچرز پر ایکس لیمیٹیڈ سے اور یہ لسٹڈ ہے ڈیلی سٹاک ایکچینج میں تو لسٹڈ انلیسٹ سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اگین یہ بھی نیٹ انٹرسٹ ہے اسے ہمیں گروس کرنا پڑے گا تو سیم فارمول اپلائی کیا ہے اور اماؤنٹ بن گیا گروس 14,196 روپے نمبر 4 انٹری میں اب اس بار انٹرسٹ ملا ہے 6,000 روپے گورنمنٹ سیکیورٹی سے 5 جون 2017 کو دوستو کیونکہ یہ گورنمنٹ سیکیورٹی سے ملا ہوا انٹرسٹ ہے اس لیے یہ گروس ہی ہے اس پر TDS نہیں کٹا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کوشن میں نہیں بتائے گا تو یہ اسے گروس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے سیدھا آ جائے گا 6,000 روپے انٹری نمبر 5 3852 انٹرسٹ ملا ہے ٹیکس فری ڈیوینچر پر گنجن لیمیٹڈ سے اور یہ بھی لیسٹڈ کمپنی نہیں ہے اب آپ یہاں کنفیوز نہ ہوئے گا کہ یہ ٹیکس فری ڈیوینچر ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کی کالکولیشن نہیں ہوگی جی ایسا بلکل نہیں ہے کالکولیشن تو ہمیں گروس وائز کرنے ہی پڑے گی تو اس کو بھی ہم گروس کر دیتے ہیں اور گروس کرنے کے بعد ہمیں اماؤنٹ ملایا 4280 اب جی یہ سارے انٹریسٹ ہمارے ہوگے سب کو جوڑ دیا بن گیا 32,436 روپے لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے کہ 2% کا کالیکشن چارجز جو بینک کٹ رہا ہے وہ ہمیں مائنس کرنا ہوگا تو جی بینک چارجز ہم کالکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک نے جتنا کلیکٹ کیا ہے چارج اسی کے اوپر لگے گا بینک کلیکٹ کرتا ہے نیٹ والے اماؤنٹ گروس والے اماؤنٹ وہ کلیکٹ ہی نہیں کرتا بینک میں جو پیسہ آتا ہے وہ نیٹ والا آتا ہے تو جی جو یہ آپ کے کوشن میں دیئے اماؤنٹس ہیں بینک چارجز تو ان پر لگے گا یہ ہوئی پہلی بات اب دوسری بات نیم یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انکم ایکزمٹ ہے تو اس کے اوپر ایکسپینسز کی ڈیڈکشن بھی نہیں ملے گی تو اس لیے جو پہلی والی انٹری ہے لوکل اتھارٹی سے ملنے والا انٹریسٹ تو جی یہ تو ایکزمٹ ہے یہ ایکزمٹ ہے تو ایکزمٹڈ انکم کے اوپر ایکسپینس کی ڈیڈکشن نہیں ملے گی اس لیے بینک چارجز کالکولیٹ کرتے سمیں اس کو نہیں لیا گیا ہے باقی پوائنٹ نمبر 2345 ان میں جو نیٹ اماؤنٹ ہیں ان کے اوپر ہم بینک چارجز کالکولیٹ کریں گے اور اس ٹوٹل اماؤنٹ میں سے اسے مائنس کر دیں گے اور اس پرگار ہمیں مل جائے گا انکم فرام ادھر سورس 31.840 تو دوستو یہ تھا انکم فرام ادھر سورس کا ایک بہت ہی اچھا سوال بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کوشن کے اندر اگر آپ کے کسی بھی طرح کے ڈاؤٹس ہیں آپ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی مدد کروں گا اسی طرح سے جوڑے رہیے ہمارے ساتھ دوستو کو بھی پڑھائیے خود بھی پڑھئیے اور اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں پھر آپ سے دنیاواد